اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواغ خانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی آپ حاصل کر رہے ہوں گے دوستو آج کا یہ ویڈیو ہونے والا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے آلہ تناسل کا سائز گروہ کرتا کرتا اچانک رک گیا اب یہ کسی نہ کسی غلطی کی بنا پر ہے کمی کی بنا پر ہے یا تو وہ ماتر بشن کرتا ہے یا سمبھوگ کرنے کے بعد میں اپنے آلہ تناسل کو ترنت بعد میں دھو لینا یا نہا لینا یا ترنت بعد میں پانی پی لینا اس بنا پر کمزوریہ ہو سکتی ہے جو سائز بہتہ بہتہ رک گیا تو اگر آپ بھی اس طرح کے مریض ہیں اگر آپ بھی اس بلا میں مقتلہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی لابدھائک ثابت ہونے والی ہے اور اگر آپ کو اس طرح کا مرض بلکل نہیں ہے تو ابھی آپ ویڈیو کو دیکھنا بند کر سکتے ہیں کیونکہ میں انہی لوگوں تک پتے کی بار پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں ضرورت ہے جن کو ضرورت نہیں ہے وہ ویڈیو بلکل نہیں دیکھیں چلی شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کو اویل تیار کرنا ہے جو کہ آپ کے آلائے تناسل کی لمبائی موٹائی کو کافی حد تک بڑھا دے گا وہی باتیں کر لی جائیں تو کون کونسی چیزیں آپ کو لینی ہے کس طریقے سے آپ کو اویل تیار کرنا ہے وہی ساری باتیں کر لی جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے بیر بہوٹی بیر بہوٹی آپ کو لینا ہے تیس گرام تیس گرام بیر بہوٹی آپ لے لیں اور پھر دوسری چیز آپ کو لینی ہے اسگند ناگوری دس گرام تو دونوں کو آپ نے لیا ہے ان کا آپ پاوڈر بنائیں کوٹیں پیسیں چھانیں پاری کر کے آپ رکھ لیں پھر آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل سو ایمل سو ایمل زیتون کا تیل لینے کے بعد میں آپ ایک برتن میں ڈال کر خوب اچھے سے گرم کر لیں جب تیل جو شمارنا اسٹارٹ کر دیں تو آپ نے یہ پاوڈر اس کے اندر شامل کرنا ہے اچھے سے آپ مکس کرتے رہیں اور آگ آپ کو دھیمی کر دینی ہے اس کو آپ ہلاتے جائیں چمت سے چلاتے جائیں قریب آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک چلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے بعد ہوں پانچ سات منٹ کے آپ نے چولے سے نیچے اتار دینا ہے اتارنے کے بعد چولے سے نیچے پھر بھی آپ اس کو چمت سے برابر ہلاتے رہیں یہاں تک کہ تھنڈا ہو جائے بعد ہوں تھنڈا ہو جانے کے بعد کوئی باری کپڑا آپ کو دینا ہے اس کپڑے کے اندر آپ نے اس کو ہلا ہلا کر دبا دبا کر چھان لینا ہے اور دبا کر آپ نے اس کا تیل جو ہے وہ نیچون لینا ہے پھر آپ نے ایک کانچ کی شیشی کے اندر اس کو آپ نے رکھ لینا ہے بعد ہوں رکھنے کے تین دن کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے آلائے تناسل پہ لگا کر تقریباً چار سے پانچ بون مالش کرنا ہے تین چار منٹ تک روزانہ ایک بار آپ مالش کریں جب آپ اس کی مالش کرتے کرتے گیارہ بارہ دن کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو فائدہ دکھنا اختار ہو جائے گا مکمل شفایابی کے لیے مکمل فائدے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کم سے کم کم سے کم دو مہینے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی امید جاگ جائے گی اور آپ کے آلائے تناسل انتشار میں رہے گا اور آپ کے آلائے تناسل کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے گی ہارڈ نیٹ ٹائٹنیس پیدا ہو جائے گی لمبائی موٹائی میں اضافہ انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور ضرورت مند حضرات تک ویڈیو کو آپ اتنا شیئر کرتے ہیں تاکہ ضرورت مند حضرات کی میرے اور آپ کے ذریعے ضرورت پوری ہو جائے چلیے بہت جلد ملتے ہیں امدہ نسخے کے ساتھ بہترین جانکاری کے ساتھ آپ میرا برابر سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی مجھے بے انتہا ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ